دوستو آپ دیکھ رہے ہیں تو عالی تعلیم کے لیے وہ بہت زیادہ مشکلات بھی برداشت کرتا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ خرجات بھی کرتے ہیں کرنے پڑتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کے لیے بہت زیادہ ہے اس کی فیصلیں بھی بہت زیادہ ہیں دور دراز علاقوں میں جانا بھی پڑتا ہے اور کئی کئی لوگوں نے تو ایم فیل بھی کیا ہوتا ہے اور پی ایچ ڈی بھی کیا ہوتا ہے اور جب وہ جاب کی تلاش کرتے ہیں تو ان کے میار کی جابز بھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں نہ پرائیویٹ تقریبا سیکٹر میں اور نہ ہی گورنمنٹ سیکٹر میں جابز ہوتی ہیں تو وہ چھوٹے سکیلوں پر ترجیح دیتے ہیں جہاں ان کے میرٹ پر نمبر بن جاتے ہیں ایم فیل کے بھی نمبر ہوتے ہیں پی ایچ ڈی کے بھی نمبر ہوتے ہیں اور اس طرح انٹی ایس میں جب وہ پیپر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ایک میرٹ لیس بنتی ہے تو اس میں تمام جو کوالیفکیشن ہوتی ہے اس کے کچھ نہ کچھ نمبر ہوتے ہیں اور آخر میں وہ سیلیکٹ ہو جاتی ہیں ناظرین آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ کسی چھوٹے سکیل میں مشرف دور سے پہلے جو دوزار ایک تک ایجوکیشنل انکریمنٹ ہر محکمے میں لگا کرتی تھی اگر کوئی میٹرک بیس سیٹ ہے اور اس پر کوئی ایف بڑھتی ہو چکا ہے تو اس کو ایک انکریمنٹ اضافی لگتی تھی اگر کوئی اسی نے بی اے کر لیا تو اس کو دو اور اسی طرح میں کرنے والے کو تین انکریمنٹ لگ دی گی لیکن جب مشرف صاحب کا دور آیا تو دوزار ایک میں اس ایجوکیشنل انکریمنٹ کو ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد صرف ایجوکیشن میں بہت عرصے بعد اس کو دوبارہ رینیوئل کیا گیا لیکن اس باقی ڈپارٹمنٹ میں اس کا ابھی تک کوئی نام لیوہ نہیں ہے اس کی اب جو وجوہات ہیں کہ گورنمنٹ نے مختلف گورنمنٹ نے مختلف اس کے جو ہے علاؤنسس رکھے ہوئے ہیں اگر کوئی ماسٹر کرتا ہے اور بے شک وہ میٹر کی سیٹ پر بھرتی ہوا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پہلے ایجوکیشنل انکریمنٹیں مل جاتی تھی لیکن اب وہ ختم ہے تو اگر جو جس نے ایمفیل کیا ہوا ہے تو اس کو مختلف گورنمنٹ نے مختلف جو ہے ریٹ اس کے رکھے ہوئے ہیں جس نے ایمفیل کیا ہوا ہے لاکھوں روپے لگا کر وہ جہاں تک پہنچا ہے تو اس کو پر منت میں اس کا پچیس سو روپے اس کو ملے گا جو ایمپلائی ہوگا اور جو پنجاب میں یا کوئیٹہ وغیرہ میں ہوگا تو اس کو پانچ ہزار پر منت اس کو اضافی ملا کرے گا اور اسی طرح اگر پی ایچ ڈی ہے تو اس میں پنجاب اور کوئیٹہ میں اس کو داس ہزار اور باقی میں پانچ ہزار روپے تقریباً ملا کرے گا تو یہ ناظرین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سرکاری ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ایمپل کرنے کے بعد اس کے الانس کا پچیس سو یا پانچ ہزار آپ کو ملے گا تو کوئی پرائیویٹ کاروبار کر سکتے ہیں تو آپ اس سے بہتر ہے آپ پرائیویٹ کوئی کاروبار کر لیں تو ادروائز یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد ان کے الانس کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے چھوٹی سیٹوں پر کام کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر ٹرائی وغیرہ کرتے رہتے ہیں کوئی چیز وغیرہ جہاں مل جائے تو ہم وہاں سیٹل ہو جائیں تو اس بنا پر جو وہ سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں اور وہ آگے سے آگے چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو آگے جگہ نہیں ملتی تو وہ اسی پر جو ہے اتفاہ کرتے ہیں اور ایم ماسٹر ہونے کے بعد ایم فیل ہونے کے بعد یا پی ایج ڈی ہونے کے بعد بھی وہ چھوٹی سکیلوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ میٹرک جو بیس بندہ ہو تو اس کی ایک تنخواہ ہونی چاہیے جو کہ فکس ہو جو تقریباً تیس ہزار روپے اس کا خرچ ہو اس کے بعد جو سکیل وائز جو ان کو ملتا ہے وہ ملنا چاہیے اسی طرح اگر کوئی بندہ ماسٹر ہے تو اس کی چالیس ہزار تک تنخواہ کو جو ہے بیس بنا دی جانے چاہیے اور باقی اس کے الانس اسی طرح ایم فیل جو ہے وہ اس کی چالیس پہنٹالیس ہزار اس کی پیہ ہو جانی چاہیے اور اسی طرح پی ایچ ڈی کی ساٹھ ہزار تک اس کی پیہ ہو اور باقی جو الانس وغیرہ ہیں وہ ملتے رہیں تو جو اگر چھوٹی سیٹ پر بھی اگر ایک بندہ بڑھتی ہو جاتا ہے تو ان کی جب تنخواہیں فکس ہوں گی تو وہ پھر آگے جانے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتا ہے مختلف سیٹیں ہمیشہ سے خالی رہتی ہیں کیونکہ اس میں عالی تعلیم جافتہ آ جاتا ہے لیکن ان کو ایک سکیل آگے کوشش سیٹ ملتی ہے وہ وہاں شفٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پیچھے جو بڑھتی کامل ہے پھر وہ ویسے نہیں ہوتا اس طرح بہت سارے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے کہ ان کی تنخواہیں جو ہیں ان کی تعلیم کے حساب سے اگر فکس کر کے اس کے بعد جو الانس وغیرہ ہیں بشک چھوٹا سکیل ہے لیکن اس کے الانس اس کو ملتے رہے ہیں اور فکس تنخواہ اگر ان کو ایک مقرر کر دی جائے تو اس طرح بہت سارے مسائل سے بچا جا سکتا ہے یہ تھی آج تک کی لیٹس اپ ڈیٹ امید آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر ناظرین آپ کے پاس بھی کوئی تجویز ہے تو نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ